عیمہ اور موزنین کی جو تنخائیں ہیں بہت کم حدیعہ وغبور سے دیا جا رہا ہے جو بہت بڑے شرم کی بات ہے بڑی شرم کی بات ہے یہ کہ اکام ناغری کو امام اور موزن کے مشکلات پرشان نظر آرہی مگر جو حکومت میں بیٹھے وہ لوگوں کو نظر نہیں آرہا ان کے جو بیوائیں ہیں ان کے جو وائف ویڈیوز ہوتے ہیں ان کے لیے وظیفہ مقرر کریں یہاں کا جو نمائندگی رہتی ہے وہ پورے کلیان کرنیٹا کا ریجن کو ریپریزنٹ کرتی ہے اوقاف وڈ میں ایک بہت بڑا احتجارت منظم کریں گے ہم ہمارے مطالبات پورے ہونے تک انشاءاللہ ان کا پیچھا ضرور کریں گے برگا کی وقبورڈ آفس پر جمع ہونے کا مقصد اصلی یہ ہے کہ ایمہ اور موزنین کی جو تنخواہیں ہیں بہت کم جو ہے حدیعہ وقبورڈ سے دیا جا رہا ہے وقبورڈ سے اماموں کو ریاست کرناٹکا میں چار ہزار پے اور موزنوں کو تین ہزار پے دیا جا رہا ہے جو بہت بڑے شرم کی بات ہے تو لہٰذا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ریاست کرناٹکا کے تمام ایمہ اکرام کے لیے وقبورڈ کی جانب سے جو حدیعہ جاری کر رہے ہیں اس میں دہلی کے جو اسکیل ہے اس کے مطابق ایمہ کی تنخواہیں اٹھرہ ہزار پے اور موزنوں کی تنخواہیں چودہ ہزار پے کر دی جائیں دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ریاست کرناٹکا کے تمام ایمہ اور موزنین کے لیے جو ہے کرناٹکا وقبورڈ ہر امام اور ہر موزن کو بارہ سو اسکار فٹ کا ایک تھارٹی فارٹی کا ایک پلوٹ الارڈ کرے اور اس کے ساتھ ساتھ تمام ایمہ اور موزنین کے لیے وقبورڈ ریاست کرناٹکا کے ایمہ اور موزنین کے لیے ہیلتھ کارٹ ایشو کرے اور کرناٹکا وقبورڈ ایمہ اور موزنین کے لیے ان کے جو انتقال کر جاتے ہیں جو ایمہ انتقال کر جاتے ہیں جو موزنین انتقال کر جاتے ہیں برسر امامت امامت پر رہتے ہوئے یا موزینی کرتے ہوئے ان کے جو بیوائیں ہیں ان کے جو وائف ویڈیوز ہوتے ہیں ان کے لیے وظیفہ مقرر کریں اور جو اماموں کے اور موزینوں کے جو بچے ہیں ان کے لیے وقبوٹ ریاست کرنا ٹکا میں ہر جگہ یا تو خود اسکولز قائم کر کے اماموں کے بچوں کو اور موزینوں کے بچوں کو ان اسکولز میں پڑھائے یا نہیں تو کم از کم اماموں اور موزینوں کے بچوں کے لیے وقبورٹ ایک اسپیشل اسکولرشپ جاری کرے ہمارے یہ مطالبات ہیں اگر یہ مطالبات ہم یہاں پر لے کر آئے ہیں اگر ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوتے ہیں تو انشاءاللہ والعزیز ہم انقریب پرے ریاست کرناڈکا کے اہمہ اور موزنین کو جمع کریں گے اور تمام مل کر نہ صرف بینگلور میں جا کر ایک منظم طریقے سے لیگل وے میں جا کر ایک بہت بڑا احتجاج منظم کریں گے بلکہ جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوں گے اس وقت تک نہ ہم خاموش رہیں گے نہ حکومت کو چھوڑیں گے نہ وقف انتظامیہ کو ہم چھوڑیں گے ہم ہمارے مطالبات پورے ہونے تک انشاءاللہ ان کا پیچھا ضرور کریں گے اسلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ ہو میں سراش شابدی پانڈر ورکنگ پریسیڈنٹ امام اور موزن آرگنیشن کرنا تھا آج یہاں پر ہم لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں دیکھیں ایجنڈا بہت کلیر ہے کہ امام اور موزن کو لے کر امام اور موزن کے جو وجوہات جو پریشان ہیں جو مشکلات چر رہے انسیس کو لے کر یہاں پر ہم لوگ آئے ہوئے ہیں بڑی شرم کی بات ہے یہ کہ ایک عام ناغری کو امام اور موزن کے مشکلات پریشان نظر آرہی مگر جو حکومت میں بیٹھے وہ لوگوں کو نظر نہیں آرہا یہ سوچنے والی بات ہے کہ امام اور موزن حکومت کو کب یاد آتے ہیں جب الیکشن آتے ہیں جب الیکشن آتے ہیں تو گھروں پہ جاتے ہیں بھیک مانگتے ہیں یہ لوگوں سے کہ آپ ہماری مدد کرئے آپ ہمیں ریکمنڈ کرئے مسجدوں میں آپ ریکمنڈ کرئے ہمارے اس پہ یہ کرئے یعنی تو بی جی پی کا ڈر بتا کر امام اور موزن کو فسلا کے پر یہ کر کر ان کو لاتے ہیں اور ان کو کیمپین کرنے لگاتے ہیں تو یہ جو حکومت ہے یہ صرف امام اور موزن علماء اکراموں کو الیکشن کے ٹیم پر یوز کرتے ہیں جب الیکشن ہونے کے بعد جب ہم ہمارے حقوق کی بات آتی ہے تو یہ لوگ نظرانداز کرتے ہیں چیز کو اب بتائیے حکومت جب آئی تھی یہاں پر کرناٹک میں کانگریس کی حکومت وہ بتایا تھے کہ ہجاب کے ایشو کو ہم لوگ شورٹرٹ کریں گے مسلمانوں کے ریزرویشن جو سکراب ہو وہ ریزرویشن کو واپس لے کر آئیں گے بول کے بتائیں کہاں ہیں یہ چیزیں نہیں ہیں یہ سب چیزیں اب ریسنٹلی بیزیٹ زمیر صاحب جو کیبینیٹ مینیسٹر ہے وہ یہاں پر ایک وقت دالت کا پروگرام کرے جو کہ ایک فیلیر پروگرام تھا کئی سارے لوگ اس پر اپنی ناراضگی پیش کھئے یہاں پر ناراضگی پیش کرے اور کچھ ایسے بھی ہو گیا کہ یہاں پر کچھ چیئرمن کے اوپر بھی کچھ الیکیشنز لگے سے ہیں اس کے بھی کچھ وجوہات سامنے آئے ہیں جو پورا گلبرگاہ دیکھ رہا ہے یہ بڑی شرم کی بات ہے یہ یہ سب چیزیں جو ہو رہے ہیں یہ بڑی شرم کی بات ہے تو میں بیزیٹ زمیر صاحب سے میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آپ آنے سے کہیں نہ کہیں امام موزن اور ہم جیسے نوجوانوں میں ایک امید نظر آ رہی کہ یہ جو وقت عدالت آپ کرے یہ ایسا ہو گیا کہ پہلی بار پہلی بار کوئی ایک منیسٹر انیشیٹ لیا وقت عدالت جہاں پہ لوگوں کو سننے کے لئے اور وقت عدالت میں زمیر حمد صاحب کی جیسپیس میں وہ بولے تھے کہ جو وقت کے پروپٹیاں اور ان کے حق کاتے ہیں وہ کھیڑے پڑھ کر مڑیں گے بول کر بولیں ہم یہ بات پر مطمئن رکھتے ہیں کہ ہم بھی یہی چاہیے یہی بولتے ہیں ایسے لوگ جو وقت کے پروپٹیاں کھا کر جو ڈکار لے کر جو بیٹھے ہیں گلبرگاہ میں بھی گلبرگاہ میں ایسے لوگوں کو یقین مانیے یہ لوگ تو کیا بلتے ہیں آبے حیات پی کر رہے ہیں یہ لوگ مرنے والے تو نہیں ہیں یہ لوگ یہ لوگ مرنے والے نہیں ہیں میں یہ بھی وجہد میں بولنا چاہتا ہوں میں امام اور موزن دیکھیں کیسا ہے دو ہزار بیس میں ایک سرکولر پاسوا تھا کہ امام اور موزن کے جو حقوق ہے وہ حقوق پیش کے آجائے جو ہم میمورینڈم کے طرف بتائیں گے دو ہزار بیسے امام اور موزن کئی سارے تنظیم اس کے پر کام کرے کرناٹک میں اور سرکولر دیئے میمورینڈم دیئے مگر اس کے پر کوئی پاروائی حکومت کے طرف سے نہیں ہوئی نہ ہونے کی وجہ سے کہیں نہ کہیں امام اور موزن اپنی جگہ ناراض ہیں اور امید بھار چکے ہیں وہ لوگ تو ہم لوگ یہ جو امام اور موزن جو تنظیم جو ہم چاہے بنائے ہیں یہ تنظیم کا مقصد سیدھا سیدھا ہے کہ امام اور موزن میں جو ڈی موٹیویشن فیکٹر ہے وہ اس کو موٹیویشن فیکٹر میں لانا اور ان کو حوصلہ بڑھانا کہ ہاں بھئی عوام بھی ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں اور یہ میڈیا کے مادیم سے میں امام اور موزن کو تمام لوگوں کو میسیج بھی ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ دیکھیں ہم لوگ دیکھیں امام اور موزن جو کمیٹی کے ڈر سے اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکرے جو دین کا علم نہیں رکھتا ویسے لوگوں سے یہ لوگ کمیٹی میں آئے ہیں آج کل کچھ کمیٹی ہم لوگوں کے نظروں میں جس کو دین کا معلومات نہیں ہے ویسے لوگ آج تعلیم آفتاب امام موزن کے اوپر یہ لوگ اپنا رباب جاتا جاتا رہے ہیں اس سے پہلے دو ہزار اکیس میں ہم لوگ سی پی آئی ایم کے ساتھ مل کر جاوید بھئی کے ساتھ مل کر ہم لوگ ایک پروٹس کر رہے تھے جب بھی ہم لوگ میمورینڈم دیئے تھے یہاں پر مگر اس کے پر کوئی کاروائی نہیں ہوئی اگر کاروائی ہوتی تو آج ہمیں یہ آنے کی ضرورت پڑتی تھی پھر سنی امام امام ایمام ایسوییشن سے بھی میمورینڈم دیا گیا تھا اس میں بھی کوئی کاروائی نہیں کی گئی اگر کاروائی ہوتی تو آج یہاں پر ہم کو موجود ہونا نہیں پڑتا تھا دیکھئے کیسا ہے اگر حکمران اگر حکمران میں اگر طاقت رہتی دیکھیں کمزور خیادت پوری خوم کو کمزور کر دیتی ہے اور ساتھی ساتھی میڈیا کے مادم سے اور ایک ایمپورٹنٹ زمیر احمد صاحب کو ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں کہ بہت جلد بورڈ الیکشنز آ رہے ہیں یہاں پر کرنا ٹک بورڈ الیکشنز ہونے والے تو کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ جو پریزنٹ گلوارگے میں جو پریزنٹ نمائندگی کر رہے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں ہٹانے کی شادش کی جا رہے یہ ہم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے اگر یہ محسوس ہو رہا ہے اگر یہ ہمارے محسوس کو اگر یہ اس کو سچ کرتی ہے تو یقین مانی یہ ہونے نہیں دیں گلوارگا میں بہت بڑا احتیاج ہوں کیونکہ یہاں نومنی سیلیکٹ کرتے ہیں ویسے نومنی ایک دو نومنی تو یہاں پہ گلوارگا میں نومنی الیک کرنا چاہیے